اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بیور دیر بالا کی دس ہزار بلندی کی چوٹی پر ہم ہیں اور آج ہم جو جڑی بوٹی ہے اس کو منڈوک پر نہیں کہتے ہیں عربی بوش بنگالی تھلکری تامل گیر برمی سنگ سگت انگریزی انڈین پینی ویرٹ یہ دو قسم کی ہوتی ہے اصلی برمی وہ ہے جس کے پتے چونی کے محاند گول گھوڑے کے سوم کی محاند اور کناروں کی طرف سے ذرا نوکدار ہوتے ہیں پتوں کے پشت پر رگیں ہوتی ہیں ڈنڈی کی طرف کھلی ہوتی ہے جار سے بریک بریک شاکیں نکلتی ہیں اور ان کے سیرے پر ایک ایک پتہ لگا ہوتا ہے یہ بیل کی طرح زمین پر فیلتی ہے دوسری قسم منڈوک پر نہیں ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو منڈوک پر نہیں کہتے ہیں اس کا پتہ اصلی برمی سے ذرا بڑا اور موٹا ہوتا ہے باقی تمام شکل اور صورت ایک سی ہوتی ہے اور اس کے اصاف برمی کے محاند ہی ہوتے ہیں لیکن ذرا کم مگر بعض واحد اس کو ہی اصلی برمی بوٹی کہتے ہیں بنگالی واحد جل نیم کو برمی بوٹی قرار دیتے ہیں مگر یہ غلط ہے اس کے علاوہ برمی گھاس کے نام سے کشبودار چیز جو سیر پر لگا رہا ہے تیلوں کے تیلوں میں نسکوں پڑتی ہے پنساری فروقت کر رہے ہیں یہ برمی گھاس تلیس پتر کا پہاڑی نام ہے اس لیے مغالطے سے بچنا چاہیے تمام پودھائی کام میں لانا چاہیے اور سایہ میں خوشک کرنا چاہیے ذائقہ تلخ اور کسیلہ منڈوک پرنی کا ذائقہ برمی سے کم کڑوا ہوتا ہے رنگ سبز مقام پیدات جمہو حریپور ہزارہ شملہ درم سالہ اور کانگڑا اور دیر کے پہاڑوں جہاں آئے آئے بیٹھے ہیں دس ہزار یارہ زار پھوٹ کی بلندی پر ہوتا ہے پاڑی علاقوں کے علاوہ نیروں اور دریاؤں کنارے میں مرتوب مقامات پر پائے جاتی ہے مزاج سرد و خوشک مقدار خوراک پانچ سو میلی گرام سے ایک گرام برمی سبز ڈیڑھ گرام سے تین گرام تک ملین شکم حازم مکوی حساب مکوی حافظہ اور مدر بول ہے برمی اور منڈوک پرنی کو زیادہ تار شیرہ یا سبھوب کی شکل میں تقریبت حافظہ کے لئے شیرگاؤں کے امرہ کھلاتے ہیں نسکہ کو یوں ہیں اگر دانہ علاچی ایک گرام مغز بدام دس ادد مغز قدو چھین گرام مرچ سیاہ سات ادد سب کو ملا کر رات کو بغو دیں صبح اس کی رگڑائی کر کے تھنڈائی بنا لیں یہ سردرد زیف دماغ اور زیف بسارت کو دور کرتی ہے اور حافظہ بڑھاتی ہے برمی یا منڈوک پرنی کو گی میں بھون کر لگاتار ایک ماہ تک دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم خودصورتی حافظہ اور عمر بڑھتی ہے درونے علاج انیاج سے پریز گرکھیں اور بطورے غزہ صرف دودھ استعمال کریں بعض اطبع دیگر امراض برس جریان منی وغیرہ میں بھی مختلف ترقیبوں سے کھلاتے ہیں اس کا سپور شربت ارگ اور تیر بنا کر استعمال کرتے ہیں برمی گھرت اس کا مشہور مرقب ہے جو مرگی اور اقتناج علرہم کے لئے استعمال کرائے جاتا ہے برمی کو تین ماہ سے زیاد عرص لگاتار جاری نہ رکھنا چاہیے ورنہ سمی اثرات پیدا کرتی ہے حکیم تارک جوید کیمرامین ارسلان اور تارک شاہ جو درودہ میں دوا خانہ چلاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پہاڑ پر ہیں اجازت دیجئے امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کرنا سلام علیکم